اتنے فنکشنوں میں جاتی ہیں لوگ گلت کام کرنے پر اکساتے تو ہوں گے چاہتے تھے ہم دو تین فنکشنوں میں جائیں تو پورے فنکشنوں میں جاتی ہیں نا کئی لوگ باتمی سے بھی کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر کتنی ہے جو میری انچ انیس سال نے کسی کو بھی لگے کیوں میں چرس دول پہ بہت پیتی ہوں تو آپ پھر یہ بتائیں عزت آپ کی محفوظ ہے ابھی تک کیا خواجہ سرو کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں بہت ظلم ہوتے ہیں کوئی مارتا بھی ہے ہمیں کوئی ڈانڈتا بھی ہے سب کچھ کرتے ہیں کیا کرے ہیں ہم گنے گار تو ضرور ہیں ہم مانگتے بھی ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں اچھی بار نہیں ہے ویسے تو حلاد کی وجہ سے ایسے ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور مزدر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چنل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں سلام علیکم نام کیا نام آپ علیزہ میڈم کیا نام علیزہ میڈم علیزہ میڈم علیزہ علیزہ میڈم جی علیزہ میڈم کیا کرتی آپ میں فانکشن بغیرہ کرتی ہوں جب مانگنے کے لیے چاہتی ہوں آپ گورنمنٹ کی وجہ سے ہم کیا حکومت کی طرف سے ہم کیا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں اس لئے اپنا چپ کر کہ ہم مانگ کے کھا لیتے ہیں کاروبار تو یہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ اپنی حکومت کی طرف سے گریبوں کا خیال کیجئے کہ مغائی اور جو بھی یہ مغائی وی غیرہ سستی کیجئے گا ہمارے گریبوں کا کچھ نہیں ہے ہمارا کوئی بھی نکمانے بالا نہ دینے بالا ہے ہم کو ہم تو ایسے مانگتے ہیں روڑ پہ نکلتے ہیں آپ کے جاتے ہیں تو ہم نے کون کوئی دیتے ہیں کوئی بھی نہیں آپ چاہت سے خلا رہیے گاڑی تو مجھے خوشی ہوئی آپ سے اچھا مجھے یہ شکریہ آپ نے پہلے ہمیں ٹائم دیا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل خواجہ سرا تو چلے ٹھیک ہے جگہ 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 جاتے ہیں ان کی مجبوری ہے ان کا ایک سسٹم ہے کوئی لڑکیاں بھی ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ کھڑی ہوئی ہیں اور کبھی یہاں بے درودر وہ کیا چکر ہے وہ ان کا اپنا فیل ہے یہ کاروبار کی مجھے سے کوئی کسی کا بائی چھوڑ گیا بی بی چھوڑ گئی بندہ چھوڑ گیا یہ کاروبار کی وجہ سے مجبوری سے ہروں کی باہر آتا ہے ویسے کوئی نہیں آتا یہ عورت اس لئے باہر آئی ہے یہ حکومت کی وجہ سے آئی ہے عورت عورت باہر نہیں آنی چاہیے یہ تو سختی کیجئے گا عورت کو اوپر خاص کر کے سختی ہو ان کو اپنی عزت دے بس یہ نا عزت ملاب نہ کریں آپ لوگ اور کچھ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ فاجہ سروں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں بہت ظلم ہوتے ہیں کوئی مارتا بھی ہے کوئی ڈانڈتا بھی ہے سب کچھ کرتے ہیں کیا کریں ہم لوگ بتاؤ باتمیدی بھی کرتے ہیں ہاں باتمیدی حادثیں زیادہ کرتے ہیں جب چاہے بٹا مار کے چلے جائے چوئے کچھ مار کے چلے جائے ان کا کوئی پتہ نہیں بروس ہے خوادہ سراغ کے لئے وہ عمدی کو تھوڑی بوتی ہونے چاہیے یہ لوگ سوچتے ہیں یہ حکومت پرفومنس کے کتنے آپ پیسے لیتے ہیں ہائے کیا بتائے مجبوری کا نام شکریہ الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ لیلی چھت پالا دیتا حق علیہ کی کمار کے خالوں ہم گنے گار تو ضرور ہیں ہم مانگتے بھی ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں اچھی بار نہیں ہے ویسے تو حالات کی وجہ سے ایسے میلے منٹی فانکشن وغیرہ جو ان سے مارے لگتے تھے وہ حکومت نے بند کر دیا روڑ بند ہو جائیں گے ہر طرف جو دیکھو آپ لوگ ہر حکومت کے پیچھے مران خان شیر علی کوئی بھی حکومت نہیں کھڑے ہیں سارے لوگ اس کے آرے لگے ہوئے کیوں آپ لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے کیوں ہوش نہیں ہے گریبوں کا کوئی ساز سوچو سوچنا چاہیے ان کو ساز یہ لوگ نہیں سوچتے حکومت بالے یہ حکومت اس لیے اپنے ہی سوچتی اور اپنے ہی کھاتی ہے امران خان ہوگیا نواز شریف ہوگیا مریم نواز تو ہوگی مریم نواز تو اچھا کرتی لوگوں کے لیے یہ لوگ ان کو برے بولتے ہیں جب نواز شریف کا دور تھا ہر شہ سستی تھی اب جب مران خان ہے اس نے اتنی کاپی پری گریب کی کرسی اتارنے کے لیے بہت رپڑ پہنے اس نے میں تو شیر پالوں کے ساتھ ہوں جب سے مہنگائی ہوئی ہے تو لوگ سادگی سے شادی کرتے ہیں ہاں سادگی سے کرتے ہیں چپ سبیتے کرتے ہیں شادی اور چار جی بلاتے ہیں اور ان کو نکا کراتے ہیں گر میں بیٹھ جاتے ہیں جب بچے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے چپا لیتے ہیں ہاں جو بھی نہیں بتاتے ہم بتاتے تو ہم جاتے تھے اب نہیں بتاتے اب تو کہتی ہمیں پوچھو بھی نہ ہم مانگنے کے لیے ایک رپیہ بھی جائے نہ تو ہمیں لوگ بولتے کی دور آئے اچھا اللہ بلہ کرے آدھا آدھا گھنٹا گھنٹا کھلاتے ہیں آپ بچپن سے یہی کام کرتے ہیں جی میں بچپن سے آپ نے بھی بڑے دور دیکھے ہوں گے لوگوں کے بھی حالات دیکھے ہوں گے بڑی گاریاں بھی سوری ہوں گے لڑائی جگرے بھی دیکھے ہوں گے پٹائی بھی ہوئی ہوگی کبھی ہاں سب کچھ دیکھا ہے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے ہاں ہوتا رہتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے یہ دنگی تو جین ہی نا ہم لوگوں نے فیملی میمبر ہے کوئی آپ کے میرے ماشی اللہ پانچ بائیں ہیں شادش ہوتے ہیں میں سپورٹ کرتے ہیں آنکھوں ہاں الحمدللہ مجھے بھائی سپورٹ کرتے ہیں میرے فون پہ بات ہوتی ہے مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ یہ خدرتی طور پہ بنے ہیں خواجہ سرا کہ آپ کو حالات نہ بنا دی حالات نے نہیں بنایا میں بچپن سے ہی ہوں اپنے گھر گاؤں پہ رہتی تھی ٹھیک ہے میں بچپن سے ہی ایسی ہوں شانگ سے حالات سے نہیں بنی حالات تو ابھی بگڑی ہیں میں تو بچپن میں فیلم ہوں اتنے فونکشنوں میں جاتی ہیں لوگ گلت کام کرنے پر اکساتے تو ہوں گے چاہتے تھے ہم دو تین فونکشنوں میں جائیں جو پورے فونکشنوں میں جاتی ہیں کئی لوگ باتمی سے بھی کرتے ہیں تب کچھ ہوتا ہے پھر کیا کریں مجھے پوری کا نام شکریہ ہم روزوں نے لوگوں نے ایسی روزی کم آکے کھانی اور کیسے کھانی ہے اب آپ کی کتنی ہے میری انچ انیس سال نے کسی کو بھی لگے گی کیوں میں چر سے دول پور بہت پیتی ہوں تو آپ پھر یہ بتائیں عزت آپ کی محفوظ ہے ابھی تک کیا عزت محفوظ ہے آپ کی جی الحمدللہ اللہ ہاتھ کنٹرول میں ہے جی آپ قرائے پہ رہتے ہیں کیا اپنا کہہ رہا ہے نا اللہ دیکھنا کبھی میں قرائے پہ رہتی ہوں قرائے پہ رہتی ہوں چلے جی یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے سب کو خوش رکھے یہ کسی لئے بھی دیکھنا ہے کسی بھائی نے بہن بہن نے کسی لئے بھی دیکھنا ہے یہ گور کیجئے گا حکومت کی طرف ہو کے حکومت کو سمجھاؤ کچھ لیکشن لڑاؤ نئے لڑانے تو ہمیں تو سکون دو ہمیں تو زندگی جینے دو ہر گریب بھائی آرہے کیوں وہ آرہے آپ لوگوں کی وجہ سے آرہے نئی حکومت سمال نہیں آتی تو چھوڑ دو حکومت کیسے لوگ ہو آپ لوگ ٹھیک ہے آپ کو گھومت ہے تو سمال لیں گے میں سمال لوں گی ایسے نہیں میں سمال لیں جاتی چلے بھائی بھائی کر دیں بھائی بھائی اسلام علیکم